تحریک انصاف نے خطرناک ٹرینڈ متعارف کرا دیا پی ٹی آئی نے سنگین غلطی کی آنے والی دنوں میں کیا ہوگا اب غداری کا مقدمہ کس پر بنے گا اب ایک شخص کس کے خلاف عدالت جا رہا ہے جعوید چودری نے پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اینکر پرسن اور سینئر صحافی جعوید چودری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کو لکھا گیا خط دلچسپی ہے اور خطرناک بھی اور باہر کی مداخلت کے بیانیے کو ٹھیس پہنچائی ہے آپ نے خط لکھ کر خود ہی کہہ دیا ہے کہ ایبسلوٹلی نوٹ کو چھوڑ دیں اور ایبسلوٹلی ڈو ایٹ والا بیانی آ گیا ہے صحافی کے مطابق کل کو تحریک انصاف چین کو خط لکھ کر رول آور ہونے والے قرضوں کو بحال کرنے کا کہے گی پھر سعودی عرب کو خط لکھ کر تیل بند کرانے کی کوشش کریں گے کیا تحریک انصاف کل کو یہ بھی خط لکھے گی کہ ہم پاکستانی عدالتوں سے متمن نہیں اس لیے عالمی عدالت ہمیں انصاف دے اور خدا نہ خواستہ کل کو آپ افواج پاکستان سے متمن نہیں تو باہر کی مسئلہ افواج کو بھی خط لکھیں گے یہ خطرناک ٹرینڈ ہے جس کی بنیاد تحریک انصاف نے رکھ دی لوگ پریشان ہیں کہ پی ٹی آئی والے کیا واقعی ہی پاکستان کے بیٹے ہیں کیا یہ واقعی ہی پاکستان کو پسند کرتے ہیں کیا یہ واقعی ہی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ سنگین غلطی کر دی ہے اس کا خمیازہ پی ٹی آئی کو بھگت نہ پڑ سکتا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ روف حسن کے خلاف ٹھیک تھاک بسم کی غداری کا کیس بن سکتا ہے انقریب کوئی شخص عدالت جا رہا ہے اور خط لکھنے والوں کو بلانے کی استعداد کی جائے گی اگر روف حسن نے عمران خان کا نام لے لیا تو پھر ان کے خلاف بھی کیس بنے گا یہ نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے جسے بند کرنا مشکل ہے